ارواد شاہ خیر الانا اولاد کا پہلہ توفہ ناموں کی دنیا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناموں کی دنیا سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو دن بھر میں مجھ پر پچاس بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم عاصف رضا مدنی جو المدینہ العلمیہ اسلامی کرسط سینٹر کے روحیں روا بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے کالز کے لیے نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ناموں کے حوالے سے باتچیت ہوتی ہیں ناموں کے معنی آپ پوچھا کرتے ہیں ہمارے عاصف بھائی اس کے معنی آپ کو بتایا کرتے ہیں تو ناموں کے حوالے سے گفتگویں نام رکھنا بہت اہم کام بھی ہے اس کی مخصوص فضائل بھی ہیں اور اس حوالے سے کچھ گفتگو بھی ہماری جاری رہے گی آئیے چلتے ہیں عاصف بھائی کی طرف حضور یہ اشارت فرمائیے نام رکھنا بہت حوالوں سے ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ نام کس طرح کا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے اسی طرح نام رکھنے کے حوالے سے کوئی فضیلت وغیرہ بھی ہے کیا فرمائیں گے بلکل نام ایک تو ویسے پہچان کے لیے رکھائی جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور خصوصیت بھی ہے کہ جمع الجمع میں کی روایت ہے لیکن نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے صحیح اس لئے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھیں سبحان اللہ اب فرسٹ گفت فرم فادر کیا بات ہے تو یہ پہلا تحفہ جو ہوگا وہ باپ کی طرف سے وہ بچے کا نام ہوگا بہت خوبصورت تو یہ بھی نصیحت کی گئی فرمان مصطفی صل اللہ علیہ وسلم میں کہ اس کا نام اچھا رکھے صحیح تو یہ وہ تحفہ ہے جسے زندگی بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے وہ میرا نام بچپن میں یہ رکھا گیا اور ہمارے ہاں یہ معمول بھی ہے کہ نام ایک ہی دہوہ رکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پانچ سال تک اس کی وہ ایکسپائری ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ یہ پانچ سال بعد نام ختم ہو جائے گا پھر پانچ سال کے بعد آپ کو دوبارہ نام رکھنا ہوگا جو دس سال تک چلے گا دس سال کے بعد پھر آپ بیس سال تک صحیح بلکہ سٹارٹ میں جو نام رکھا گیا پھر اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر وہ آ جاتے ہیں صحیح اب ڈاکومنٹیشن جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو آپ کے اپنے شہر اپنے ملک بلکہ پوری دنیا میں وہ ہی نام چلتا ہے جو آپ کا رکھا گیا اگر آپ نام بدلنے کی طرف جائیں گے کہ آج پانچ سال ہو گئے میرے نام کا پورا اب میں یہ نام رکھ رہا ہوں تو پھر وہ ڈاکومنٹیشن کو بدلنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا وہ تو بعض وقت تو ایسا دشوار ترین بلکہ ناممکن سا ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ جو ڈاکومنٹ پر نام ہے وہ ہی ہوگا بلکہ ڈاکومنٹ آپ نے پیش کی اور آپ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ نے نام کچھ اور بتایا تو وہ تو فوراں پوری تلاش کرنا شروع کر دے گا یا تو ڈاکومنٹ کسی اور کے ہیں یا یہ آدمی اور ہے بلکہ ایک آدھ ورڈ آگے پیچھے زیادہ کم ہو جائے تو اس پر ایشو بن جائے کرتا ہے سپیلنگ کے اندر مسائل ہو جاتا ہے بڑی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سے یوں بھی گفتگو ہو جائے کہ نام پہلا توفہ بھی ہے اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا چینج کرنا ایک مشکل پروسس ہو جاتا ہے تو اس میں جہاں ہماری گفتگو ہوتی ہے کہ اب یونیک کی تلاش میں ہوتے ہیں بعض اوقات ناچہ وہ ایک اپنی جگہ بحث ہے اور ہم بات کرتے ہیں کہ بزرگوں پہ نام رکھ دیا جائے اس طرح کے اچھے مانا والے نام ہو اس میں آپ کی کیا فرمائیں گے کہ تھوڑا بہت اگر عرف و عادت کو بھی دیکھا جائے کہ کس طرح کے نام رکھے جا رہے ہیں کیونکہ ایسا بھی سننے میں آیا وہ باقی پورا تفصیلی ہے اسلامی بھی نے بتایا کہ وہ نکاح کے وقت نام پوچھا جا رہا ہے تو وہ جو انہیں نام ایسا کچھ تھا کہ وہ بڑا آہستہ سے چھپکے سے یوں کہ لیجے کان میں بتایا کہ اس طرح کا نام نورملی رکھنا عرف نہ رہا ہاں رواج اور عرف لی دیکھا جائے کہ جس جگہ پر جس علاقے میں آپ موجود ہیں تو وہاں پر وہ نام عموماً اس جگہ پر رکھے جاتے ہوں تاکہ وہ ایسا ہی نہ ہو جیسا آپ نے بتایا پچھا پچھا سارا سارا اپنا نام بتانا پڑا اچھا میں یہ کہہ رہا تھا نہیں بدلنے کے حوالے سے بدلنے کے حوالے سے ایک راہ تو یہ ہے کہ اگر نام میں شرعی غلطی ہے وہ درست نہیں ہے شرعی نام رکھنا اب تو آپ کو بدلنا ہی ہوگا صحیح کیونکہ اگر وہ نام تو نہیں چلے گا اب آپ بدلیں اور یہ ہوتا یہ ہے کہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام شرعی اعتبار سے بھی کنفرم کر لیں مردارالفتہ علی سنت الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شرعی مسائل بتانے کی حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے تو اس سے بھی رابطہ کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ہم نے بچے کا نام رکھا ہے تو اس میں کوئی شرعن کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے یہ جائز ہے پھر آپ صلی ہو جائے گی اور اگر وہ بچہ آگے چلتا رہا اور پھر اس کو پتا چلا بلکہ وہ خود اگر علم دین کی فیلڈ میں آ جاتا ہے اور علم دین کی فیلڈ میں آگے پھر کوئی اس کو پوچھتا ہے آپ کا نام وہ بتاتا ہے یہ نام میں تھوڑا مسئلہ ہے کئی واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں طلبہ پڑھنے والے آتے ہیں تو وہ پتا چلتا ہے یہ نام ہے بلکہ یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ نام پکارنے کے لئے تو رکھا ہوتا ہے جب سند ملتی ہے تو وہ نام کچھ اور ہوتا ہے تو اس میں بات یہ ہوتا ہے کہ جیسے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت میٹھا میٹھا پیارا پیرا نام لیکن وہ نام ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا کہ وہ جو محمد کے ساتھ ملا کر بولنا وہ روانی ہوتا وہ مزا نہیں دیتا تو اب یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے نسبت سے نام محمد رکھا بیٹے گا وہ رکھنا چاہیے فضائر نام محمد لیکن ساتھ میں جو آپ پکارنے کے لئے نام رکھ رہے ہیں یہ بڑا ہم ہے کہ وہ محمد کے ساتھ ملا کر بولنا درستہ کیا بات ہے یہ عزیرہ ساہم ہے جی مدنی چینل کے ناظرین نام رکھنا بھی ایک کام ہے اور بہت اہم کام ہے اور اس کام کو کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور جیسا کہ بات بھی ہوئی کہ پہلا تحفہ ہے تو جو تحفہ ہو وہ دینا والا ایسا دینا چاہتا ہے کہ جس کو تحفہ دیا گیا ہے وہ اس سے خوش ہو تو ایسا نہ ہو کہ پھر جس کو پہلا تحفہ انہی اولاد کو دیا گیا وہ بار بار یاد کرے کہ یار میرے والدین نے یہ میرا کیسا نام رکھ دیا گیا تو جیسا فرمایا کہ دارالفتہ کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے اور یہ پیارا سا پروگرام ناموں کی دنیا آیا کرتا ہے اس سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے کالز کے لئے نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں کالز کریں انشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی ناموں کا معنی بتانے کی کوشش کی جائے گی کچھ کالز موجود ہیں مارے ساتھ آئی ان کالز کی طرف چلتے ہیں جی کال محمد شہروز نام رکھنا کیسا ہے محمد شہروز شہروز جی محمد کے ساتھ ہے صحیح تو شہروز اب یہ شہ جو ہے نا یہ شاہ کا مخفف ہے شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو صحیح تو اب یہ ہے کہ یہ آتا ہے روز شہروز صحیح اب شہروز جو ہوگا وہ ہوگا دن اور وقت کے معنی میں ہے تو ایک دن کا بادشاہ اچھا جی شہروز کو شہروز ہو گیا ایک دن کا بادشاہ بیسے شہتہ بادشاہ ایک دن کے معنی میں آتا ہے تو اس لیے اب وہ یہ ہے کہ شہروز رکھا تو ایک دن کا چلے بادشاہ ہے لیکن محمد کے ساتھ جب ملائیں گے تو ہمارے آقا علیہ السلام تو اسلام اللہ اکبر تو شہنشاہ ہیں ایسے شہنشاہ جن کی بادشاہی مخلوق کے اندر ختم ہونے والے نہیں کیا بات ہے اللہ نے آتا کی ہے سبردست اس لیے محمد کے ساتھ ملانا ہے تو کوئی اور نام رکھ لیا جائے شہروز کا معنی بارالہ ہمیں یہ ملا ایک دن کا بادشاہ ایک دن کا بادشاہ اور بیسے بھی ایک دن کا بادشاہ چلیں دیکھ لیں اس کو شہروز میں بھی صرف ایک دن کی بادشاہت مل لئی ہے اللہ پاک ہمیں غلامی مصطفیٰ ادا فرمائے کہ غلامی مصطفیٰ پھر ہمیشہ کی بادشاہت ہے اللہ پاک ہمیں اچھے انداز اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے نیکسٹ محمد راضی اللہ اور اسے بات کر رہا ہوں مضور ایک نام ہے حتیم فاطمہ یہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا ممائی ہی کہیں اور جو سا نام ہے حائقہ نور حالف حائقہ نور اس کے نام کا مطلب کیا اور یہ نام رکھنا کیسا ہے رہنمائی فرمائے جی حتیم فاطمہ اور حائقہ نور بتایا انہوں نے حائقہ آہ قاف بدا رہے ہیں یہ موٹا والا قاف لگ رہا ہے پہلے حمزہ بھی آئے گا آ کے بعد حمزہ پھر حائقہ جی اچھا تو حتیم تو مشہور ہے خانہ کعبہ کے گرد جو وہ باہر کی طرف چھوڑے سی دیوار گولائی میں بنی جی حتیم اس کے اندر کا حصہ حتیم کہلاتا ہے تو اس نسبت سے حتیم نام تو رکھا جا سکتا ہے پاکی رہ گیا کہ حائقہ جی اس کا بھی دیکھ کے بتانا پڑے گا صحیح حائقہ شاء اللہ موقع بنا تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کیا لفظ ہے اور کیا معنی بنتا ہے جی نیکسٹ میر محمد شاہری بات کرنا جام شور سے نام کے لئے پچھنا تھا میری بیٹی کا نام ہے لاریب یہ بہرباری گھر کے معنی کو بتا نا کیسے اچھا ہے کیا ہے نام ہے لاریب نام ہے بیٹی کا جی لاریب تو اس کا معنی تو ہے بے شک کوئی شک نہیں ہے بے شک تو جیسے انہ نحف کے اندر یہ بھی بے شک کے معنی میں آتا ہے انہ بھی بے شک کے معنی میں آتا ہے تو لاریب یہ اصل میں علم نہیں ہے نام کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا اور اس کا معنی بھی بنتا ہے کوئی شک نہیں کوئی اور نام رکھ لیں لیکن حضور اس میں یہ آ جاتی ہے ایک بات یہ تو قرآن میں ورڈ موجود ہے تو قرآن سے لیا ہے اور یہ اور بھی بڑا پورا ایک ہے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اس میں بھی یوں ہی تھا کہ انہوں نے بچے کا نام کیفہ یا کیف رکھا وہ انہوں نے سمجھے کیف کہاں سے وہی علم ترہ کیفہ فعلا رب کا بھی اصحاب الفیل وہاں سے ہم نے کیف لیا ہے اور وہ ان کو سمجھانے ہی کوشش کرنے لگ کیف کمانا ہے کیفیت کیسا تو یہ وہی بات جو آپ نے کہا علم نہیں ہے تو وہ قرآن میں ہے تو اب یہ قرآن میں ورڈ موجود ایسی طرح ایک سنا تھا انہ نام رکھ لیں منہ نام رکھ لیں فیہ یہ بھی عربی کی ورڈ ہیں قرآن میں مل جائیں گے آپ کو منہ فیہ اس پہ کیا فرمائیں گے آپ کے قرآن میں تو ہیں اصل میں ایسے وقت میں سمجھانا بڑا دشوار ہو جاتا ہے صحیح تو فوڈ سٹریٹ قائم ہے مختلف شہروں میں ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی جہاں پہ عام طور پہ کھانے بینے چیزیں ملتی ہیں صحیح آپ فوڈ سٹریٹ کا معنی یہ ہے کہ کھانے کی گلی ٹھیک ہے مشہور ہوتا وہاں کھانے ملتے ہیں اب انہوں نے مرگیوں کو کاٹ کے زباہ کرنے کے بعد باہر رکھا ہوا ہے صحیح اب آپ جائیں اور آپ مرگی لیں اور اس کو کھانا شروع کر دیں اگر وہ کہے کہ فوڈ سٹریٹ سے ملے مجھے کھانے والی سٹریٹ سے ملی ہے تو بھائی اس کا طریقہ یہ کہ یہ پکے گی پھر آپ کھائیے گا تو قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں افعال بھی ہیں صحیح فیل جسے کہتے ہیں چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا جاگنا یہ فیل ہو ہمارا اچھا اس میں پھر اسم بھی ہے کسی جگہ کسی علاقے کا نام یہ بھی تو اب علم کے طور پہ کون سے نام آئے نام کے طور پہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے نام بھی آئے بے شک اس میں اور بھی سابقہ نام آئے اب ناموں کے اندر بھی دو قسم کی کیفیات ہیں اس میں ان کے نام بھی آئے جو خدا کے دشمن تھے فیرعون قرآن پاک میں آیا شیطان کا ذکر ہے شیطان کا تذکرہ بھی ہے اب شیطان کا علم کے طور پر آیا اس کا نام شیطان مولا جاتا ہے اس کو علم کے طور پر آیا نعون کے طور پر آیا نام کے طور پر آیا تب بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کہیں دشمن خدا کے نام تو نہیں ہے یعنی اصل وہ یہ کہ معنی کو دیکھنا پڑھ معنی کو بھی دیکھنا ہوگا اور اگر یہ کہ کوئی حرف ہے یا کوئی اسم ایسا ہے جو بطور نام کہہ نہیں ہے ورنہ اگر بندہ کہ ہے قرآن پاپ میں قیفہ جیسے آپ نے بتایا فاق کو ساکن کیا تو قیف نام بن گیا تو اسی طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آنے کے بعد اس کو بطور علم استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں بطور نام کے دیکھنی ورنہ ہوا اور برسات دھوند دھوند بھی ایک کیفیت کا نام ہے اردو میں تو دھوند کسی کا نام رکھ دیں اصل میں عربی میں مانا پتا نہیں ہوتا دلے لگ رہیں جیسے آپ نے مثال دی چونکہ دھوند کا پتہ ہے تو کوئی اپنا نام دھوند نہیں رکھنے کو تیار ہوگا صحیح اس مزاق دھوند یہ نام ہوا دھوند کچھ اور یہ جو انٹی مناتے ہیں صحیح اس کو شاید بھوٹا یا پنجابی میں پتھا بھی گیتے ہیں صحیح اب اس کا نام کوئی رکھ لے ٹھیک فیکٹری اور ملنے بھی تو ہوتی ہیں بلکل اب اس کا نام بچے رکھ دیا مل وائ فائی رکھ دیا اب یہ نام تو ظاہر ہے کہ عرف و عادت بھی دیکھنی پڑے گی اور یہ نام بطور نام استعمال ہوتا بھی ہے اس لئے اس لئے آسان راج و علماء نے بتائی کہ آپ بزرگوں کے نام رکھیں ان کے نام یقیناً علم تھے اور یقیناً برکت والے وہ نام آپ رکھیں باقی یہ خواہش یونیک نام ہو پانچ بچے ہوں گے ایک پیدا ہوا اس کا نام اس میں دیکھ کر رنگ دے دوسرا پیدا خاندان میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں کوئی تو آپ کو پسند آئے گا یہ نام اور اس میں راہ بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ کو بزرگوں کا نام کوئی اور سے بھی ملتا کسی کتاب سے تو وہ بھی رکھا جا سکتے بے شک زبردست جی نیکس کال کی طرف چلتے مدنی بات کر رہا ہوں ہیدر آباد سے مجھے سوال کرنا ہے کہ مائرہ بچی کا نام رکھنا کیسا مائرہ نام رکھنا کیسا اصل میں اس کا اردو لوگت میں دیکھیں تو وہ ماہر سے ماہرہ اگر بنائیں تو پھر تو بنے گا مہارت رکھنے والی سکل رکھنے والی تو اس معنی کو اگر دیکھیں پھر تو نام رکھا جا سکتے لیکن انہوں نے تو حمزہ سے بتایا جو حج بتائیے اس میں حمزہ میم حمزہ میم حمزہ رے اور پھر ہا ما ارہ تو یہ جو حج بتا رہے حمزہ ہے تو اگر ما حمزہ ہے وہ ہا نہیں ہے آخر میں تو ہا ہے پہلے حمزہ مین کے بعد حمزہ پھر را اور پھر ہا تو یہ ما ارہ بتا رہے ہیں ما ارہ کو تو آپ نے بتایا مہارت سے اس کا تو صحیح اللہ پھر ما ارہ کو الگ سے دیکھتے انشاءاللہ سنوبر نام مانا چاہیے سنوبر کا مانا سنوبر سنوبر یہ درخت کا نام اس کے بڑے پتے ہوتے ہیں مخروطی مخروطی کو سمجھائیں جس طرح نیم کے پتے دیکھے ہی ہوں گے لوگوں نہیں تو نیم کے پتے تو شاید وہ مخروطی شکل کے ہوتے یوں گئے اور پھر یوں سنوبر ایک درخت ہے تو یہ درخت کے نام پر اگر نام رکھنا جائے تو فابیہ صحیح درخت کا نام ہے درخت معنی بتا دیا چوائس معنی بتا دیا چوائس آپ کے پاس اور یہ رکھے جاتے بچیوں کے نام رکھے جاتے سنوبر چلیں دی ایکس کلال ساری بات پوچھنا تھا میری بیٹی کا نام انایہ ہے تو انایہ کا مطلب کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیا سا انایہ انایہ تو صحیح تلف کسرہ کے ساتھ ہے انایہ انایہ بولایا تو وہ بولنے میں ہو جاتا ہے تو انایہ انایت کے معنی میں عطا کے معنی میں آتا ہے تو لطف کرم تو اس کا معنی لطف کرم اور مہربانی صحیح جی لطف کرم اور مہربانی اللہ آئین کے نیچے زیر پڑھنا ہوگا دیکھیں زیر زبر پیش سے معنی میں تبدیلی آ جاتی اللہ پاکہ آپ پر مہربانی فرمائے کرم فرمائے نیکسٹ کال مجھے پوچھنا تھا کہ حامل نام رکھنا اٹھانے والا اس کا لغوی مانا یہ ہے یعنی جیسے کوئی چیز اٹھانا اٹھانے والا اس کو کہیں گے حامل رکھا حامل حازہ صحیح پرانی اردو میں اگر آپ جائیں تو اس رکھے کو رکھنے والا اٹھانے والا والے کو یہ چیز دے دی جائیں بلکہ نوٹ پہ بھی اس کے اٹھانے والے کو بکت مطالبہ بینک دولت پکستانی ادا جنگل حامل کا معنی اٹھانا رکھنا یہ معنی رکھیں گے اور اگر آپ کے اردگرد سراؤنڈنگ کے اندر کچھ عجیب سمجھا جاتا ہے صحیح پھر وہ مسئلہ آئے گا کہ محضہ 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 جاننا ہے ایک شاہین نام کیسا ہے اور دوسرا اسمت یہ نام کیسا ہے جزا کر اللہ ہو کہ شاہین تو ایک سپید رنگ کا پرندہ ہے جس کی اران جس کی پرواز کی بلندی یہ مشہور ہے اور اسی طرح جب اسد نام رکھا جاتا ہے ارسلان رکھا جاتا ہے تو ہے تو شیر شیر سے ایک وصف لیا بہادری والا تو اس بہادری کے وصف پہ نام رکھتے تو اسی طرح شاہین پرندہ تو ہے اب یہ چونکہ اس کی پرواز بلند ہے وہ شاہین کا جہاں اور ہے اب یہ کہ وہ شاہین کے کچھ اوصاف ہیں انچائی اور بلندی پہ جاتا ہے ترقی کرتا ہے اب اس معنی کے نسبہ سے شاہین نام رکھتے کو بھی کہتے ہیں پارسائی کو بھی کہتے ہیں پاک دام کو بھی کہتے اس کو اسمت بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اسمت آئین پر زیر آئے گی پاکیزگی کے معنی میں ہے اور اب ایک پیکج کی طرف ہم چلیں گے آئیے دیکھتے ہیں پیکج میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة وسلام علی سید ناظرین اکرام پروگرام جاری اثاری ہے ناموں کی دنیا معلومات سیگمنٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام آج کے سلسلے میں ہم کیا لے کر آئیں پانچ نمازیں اللہ تبارک کوتہلہ نے ہم پر فرض کی ہیں فجر زہور اثر مغرب اور عشاء لیکن دن پانچ نمازوں کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں جن کی بڑی فضیلتیں روایتوں میں احادیث کے اندر نبی کریم علی صلی اللہ نے بیان فرمائی ہیں جیسا کہ اشراق کی نماز ہے چاشت کی نماز ہے صلات اللہ ہے صلات توبہ ہے اور اس کے علاوہ تحجد کی نماز بھی ہے تو آج کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے تحجد کی نماز کی کچھ فضیلتیں لے کر آئے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تحجد کی نماز پڑھے تو کتنی رکعت پڑھے اور کم از کم کتنی رکعتیں پڑھے زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں پڑھے اور اس کی کچھ فضیلتیں کیا ہیں تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں آج کے سلسلے میں آپ کو بیان کی جائیں گی سب سے پہلی بات کہ تحجد کو تحجد کیوں بولتے ہیں لوگت میں اگر دیکھا جائے تو تحجد کا مطلب ہے رات میں اٹھ کر نماز تحجد کہا جاتا ہے اس نماز کا خود قرآن مجید فرقان حمید میں رفع کعبہ نے بھی ذکر کیا ہے پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سیونٹی نائن کے اندر ارشاد ربانی ہے اور رات کے کچھ حصے میں تحجد کرو یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں مشہور مفسر قرآن صدر افاظ مفتی نعیم دین مراد آباد رحمت اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ نماز تحجد کی حدیث پاک میں بہت سی وزیلتیں آئی ہیں اور نماز تحجد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ پر فرض تھی ہم پر پانچ نماز فرض ہیں نبی پاک پر اس کو ادا فرمایا کرتے تھے جمہور کا یہی موقف ہے اور حضور علی صلی اللہ وآلہ کی امت پر یہ نماز فرض نہیں ہے البتہ سنت قرار دی گئی ہے اب آتے ہوں سوال کی طرف کئی لوگ بڑی راتوں میں یہ سوال کرتے وئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناہ ہم نے رات کو پڑھنی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تحجد کی کم از کم دو رکعتیں متوسط یہ کہ آپ چار پڑھنے اور زیادہ یہ ہے کہ آپ آٹھ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اور سنت یہ ہے کہ دو دو رکعت کی نیت سے پڑھ ہی جائیں یعنی چار بھی پڑھ سکتے لیکن سنت یہ زیادہ افضل ہے تو اس کا مسئلہ سمات فرمائے لیجئے اگر کوئی شخص اپنی پوری رات میں ایک تہائی عبادت کرنا چاہتا ہے اور دو تہائی سونا چاہتا ہے میں مثال دیتا ہوں چھے گھنٹے وہ سونا چاہتا ہے چھے گھنٹے کی نیند کرنی بھی چاہیے میڈیکل بھی یہ کہتا ہے چھے گھنٹے میں چار گھنٹے سونا چاہتا ہے چار گھنٹے سونا چاہتا ہے اور دو گھنٹے وہ عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس نے تین حصے کر لی ہیں تو اب ان تین حصوں میں سے جو بیچ کے دو گھنٹے اس ٹائم پر اٹھ کر تحجد کی نماز ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے اسی طرح اگر کوئی شخص آدھی رات سونا چاہتا ہے اور آدھی رات عبادت کرنا چاہتا ہے تو نص اخیر یعنی وہ ٹائم رات کا جو فجر کی زیادہ قریب ہے اس وقت میں وہ ادا کرے تو یہ زیادہ فضیرت والی بات زمرے میں آئیں گے کہ سب کے سب سنت کو ترق کرنے والے ہیں اور اگر ایک بھی پڑھ لے تو سب کے سب بریو زمہ ہو جائیں گے اختتام پر مختصر سی دو آدیث تحجد کے فضیلت پر سنتے چلیئے پھر پر پر مسلم شریف کے حدیث پاک راوی حضرت افضل فرض ہے اور اس کے بعد اگر کسی مہینے کے روز افضل ہیں تو وہ محرم الحرام کے مہینے کے روز افضل ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات میں پڑی جانے والی نماز ہے پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سیدنا حسن بسری سے پوچھا گیا کہ تحجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے آج لوگ پوچھتے کہ چہرہ خوبصورت ہو ہماری سکن گلو آج پڑھتا ہے کہ ایک مرتبہ مدری مذاکرے کے اندر امیر اللہ سنت سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر ہم کریمز لگانا چاہیں اپنے چہرے کے اوپر مختلف قسم کی تاکہ ہمارا چہرہ گلو کرے ہماری سکن گلو کرے ہمارا رنگ ساف ہو چہرے کے پر نور ایک مصنوعی نور آئے تو کیا ہم یہ کریم کے یوز کر سکتے تو امیر اللہ سنت جو جواب عطا فرمایا وہ عطا لوگوں کے مقابلے میں کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا وہ اللہ کے لئے تنہائی اختیار کرتے ہیں اس لئے اللہ تبارک وطالعہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی نور سے انہیں حصہ ملتا ہے جب ہی ان کے چہرے پر نور لگتا اور پھر وہ نور ایک درہا سے چمک رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے جو تحجد گزار لوگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ الگ ہی منور ہوتا ہے الگ ہی روشن ہو رہا ہوتا ہے الگ ہی اس کے چہرہ کے اوپر نور ہوتا ہے تو تحجد کی نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں جس سے ہو سکے تحجد کی نماز کی برکتیں بھی حاصل کریں تحجد کی نماز بڑھتے رہیں اللہ پاک ہم سب کو تحجد گزار بنائے دیگر نماز پڑھنے کی توفیق اتاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بکی حصہ کے جانے صلوات الحبیب صلی اللہ علیہ علیہ وعالی مدنی چینل کے ناظرین بہت خوبصورت باتیں آج میں تحجد کے لفظ کا معنی بھی پتا چلا اور نماز تحجد کی فضیلت بھی پتا چلی آئیے اور کچھ کاؤز کو بھی شامل کرتے مظہر کا معنی بتا دیجئے مظہر کا معنی مظہر یہ ظاہر ہونے کی جگہ ظاہر ہونے کی جگہ یہ کیونکہ وہ ہے جگہ کا نام مقام کا نام مظہر تو بندے نے نام رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ معنی آپ کے سامنے آگئے کیا نام رکھنا ہے اور کیا نہیں نیکسٹ میں اگر نار بولا رہا ہوں سائیوال سے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد آہد رکھا تھا یہ ٹھیک ہے اس کے لئے اس کے مہنی ٹھیک ہیں محمد آہد آہد تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے لئے توحید میں جب بولا وہ آہد ہے تو محمد کے ساتھ آہد کا دووی مانا اگر لیں گے تو وہ ایک ہے کہ تنہا اکیلا صحیح تو محمد نام رکھیں ساتھ میں کچھ اور نام رکھ لیں ٹھیک ہے جی نیکس کال محصر بھائی مجھے ناموں کی میننگ بتائیں ایک اسمہ اور دوسری مسکان اسمہ اور مسکان تو جماعت الاولہ میں ان کا وصال بھی ہوا حضرت اسمہ حضرت اسمہ رضی اللہ حال عنہ صحیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن بھی تھی تو اسمہ یہ صحابیہ کا نام اسلام پر نام رکھ لیں اور مسکان مسکان کا معنی ہے کہ خوشی اور مسکراہت مسکراہت تو یہ اردو میں عام طور پر مسکان خوشی اور مسکراہت کے معنی جی نیکس کال محمد عشفات بہو رہا ہوں گجرانوالا کینڈ میں نے اپنی نواسی کا نام رکھا ہے حریم جی حریم نام بہتر ہے حریم یہ فائل کے وزن پر ہے اور فائل کا وزن یہ فائل کے لئے بھی آتا ہے اور مفہول کے لئے بھی آتا ہے حریم کا معنی حرمت والی عزت والی تو یہ اس کا اگر مانا لیں گے صحیح حریم کا مطلب حرمت والی جی نیکسٹ میرے بھتی جی کا نام الزا ہے الزا کا معنی بتا دے الزا یونیک نام ایک دفعہ پھر آگیا تو یہ اب لا عالم صحیح بعض نام جو بولنے میں زمان پر بڑے اچھ معلوم ہوتے شاید اس وجہ سے بھی رکھے اور آپ سے بجاری سے میرے والدین مغفرت کی دعا فرمائے اللہ پاک آپ کے والدین بحساب مغفرت فرمائے نائم 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 کا معنی فائل کے وزن پر نائم جس کو نعمت ملی ہوں نائم کا معنی یہ بھی نعمت دینے والا صحیح جو بھی ہو دونوں میں نائم مفہول کے مانا ملیں گے جس کو نعمت ملی ہوں وہ نائم ہے اور ویسے صحابی کا نام ہے ایک نائم تو اگر اس نیزمت پھر نون پہ آپ کو پیش پڑھ نہیں پڑے ٹھیک ہے اور مدینی چننل کے آزرین جو یہ بات ہوتی ہے فائل کے وزن پر ہے یا مفہول کے میں ہوتا بعد میں یہ کہتے ہیں نہیں اس کا معنی تو یہ نکلتا ہے تو وہ اصول کے تحت معنی بن رہا ہوتے ہیں وہ اصول چون کے ساتھ میں بیان صحیح جی ماشاء اللہ پروگرام لگا ہوا ہے ناموں کی دنیا میں حفظہ نام کا معنی بتا دیں حفظہ نام رکھنا کیسا ہے حفظہ حفظہ اللہ انہا یہ بنت عمر ہیں اور اس کا معنی ہے شیر یعنی بہادر کی بیٹی صحیح اس نسبہ سے نام رکھ حفظہ زبردست جی نیکسٹ میرا سوال یہ ہے کہ محمد مصطفی احمد مجتبہ نام رکھ رکھ نام رکھ لیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر محمد مصطفی محمد مجتبہ نام رکھ لیا تو کیا کریں خوش ہو خوش پیارا نام رکھ محمد مصطفی مصطفی مانن کے منتخب چونہ ہوا اور مجتبہ اس کا یہ معنی محمد اور احمد یہ نبی پاک کے نام نسبت نسبت دونوں نام چار ورڈ چار نسبت نسبت یہ نام رکھ لیا گیا یعنی والدین نے رکھ تو خوش ہوں انہیں دعائیں دیتا اچھا نام رکھ ہے سجی میرے بیٹا پانچ سال کا نام ہے عبدالسلام یہ صحیح ہے نام عبدالسلام یا عبدالسلام کیا کہیں گے یہ بھی بتا دیں نام رکھے جاتے ہیں عبدالسلام رکھ سکتے ہیں عبدالسلام ٹھیک ہے نام رکھا گیا تو پھر اس کو عبدالسلام پڑھیں گے ہاں دال اور علف لام درمیان میں سائلنٹ ہو جائے گا خاموش ہو جائے گا صحیح عبدالسلام اب جب سین کو ساتھ ملائیں اس پہ شد آ جائے گی بولنے میں اب عبدالسلام اگر کہیں گے لام کو اگر ظاہر کریں گے تو پھر وہ السلام علیکم اب السلام جب لکھا جاتا ہے علف بھی ہوتا ہے اور لام بھی درمیان میں ہوتا ہے وہ لام جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے صحیح اسلام علیکم اب بعض جب لکھ رہے ہوتے ہیں نا تب بھی لام غائب کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اسی طرح لکھنے میں بھی نہیں ہے سابردست تو عبدالسلام نام ہوگا بعض جگہ پہ لام سائلنٹ نہیں رہتا وہ آجاتا ہے اور بعض جگہ پر غائب ہو جاتا پہ یہ بھی پورے اس کے قوائد ہیں محمد عمران بات کرنا ہوں لاہور سے دو میری بیٹی ہیں ان کے نام کا مطلب میں نے بتا کرنا تھا اشال فاطمہ اور ابیہ فاطمہ اشال فاطمہ اور ابیہ فاطمہ اچھا اشال عائن کے نیچے زیر اگر آپ پڑھیں گے صحیح تو پھر اس کا معنی تو عربی لغوت میں ہمیں نہیں ملا اور عائن پر زبر ہو اور شین پر شد ہو اشال اگر پڑھے پھر یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کہ درست اندازہ لگانے والا اور یہ مذکر مونہ شاید یہ بیٹیوں کے نام رکھے جاتے ہیں اشال اشال تو ہو سکتا ہے اشال کا معنی ہمیں عربی زبان میں چونکہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں تو زبانیں تو میں آج ابھی سوچ رہا تھا کہ زبانیں تو بہت ساری ہیں اللہ حوال آپ کسی اور ملک میں کوئی ایسی زبان جس کا ایک بھی لفظ ہمیں پلے نہیں بڑھتا کہ یہ کیا ہے اس میں بھی تو نام ہوں گے لیکن پھر وہی بات کہ ہم اپنے اوٹ کو بھی تو دیکھیں رواج کو بھی تو دیکھیں جس میں ہم رہ رہے ہیں صحیح کہ وہاں وہ نام سن کر بلکل وہ چونکے کہ یار یہ کیا نام ہے اور دوسرا تھا ابھیہ ابھیہ کا معنی سمجھداری کے معنی میں آتا ہے ابھیہ سمجھداری تو یہ تو اچھا معنی ہاں یہ تو جی نیکسٹ میرا نام میرہ احمد مستانہ صحر بڑھتی ہے میں زلہ بہاول نگر سے بول رہا ہوں میں نے پوچھنا ہے دو نام ایک ایان احمد اور ایک زوہا کی اس کا مطلب بتائیں ایان احمد اور زوہا ایان آمسی تو یہ ایان کب کے معنی میں آتا ہے متہ یہ بھی کب کے معنی میں آتا ہے تو یہ وہی معنی جو قیفہ والا آپ کہہ رہے تھے صحیح اب ایان اس معنی میں لے تو کب اس کا معنی ہے صحیح تو زوہا کا معنی بھی ہمیں ملا لیں ٹھیک ہے تو یہ معنی آپ کے سامنے آگیا ہے ایان کا مطلب کب اب یہ کب نام بنتا ہے یا کیا چیز ہوتا ہے ہاں ریان رکھیں گے تو وہ جنت کے دروازے کا نام راستہ دار داخل ہوں گے ریان جی تو ایان سے اگر ریان کر لیں تو اس کا ایک بڑا خوبصورت معنی بنتا ہے جی ایک پیکج کی طرف چلتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامیہ میں کیا بتا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة وصلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة وصلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ مدنی چنل کے ناظرین سیگمنٹ اسماء الحسنہ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جس میں اللہ تبارک وطعالہ کے ایک صفاتی نام کے بارے میں اہم معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور آج ہم اللہ تبارک وطعالہ کے ایک بہت ہی پیارے صفاتی نام الجبارو کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کریں گے مدنی چنل کے ناظرین اللہ پاک کی صفت الجبارو کا معنی بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یارخان عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جبار یہ جبر سے بنا ہے جس کا معنی ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا یعنی اللہ پاک بندے کی برائیوں کا بدلہ بھلائیوں سے کرنے والا ان کے ٹوٹے دلوں شکستہ حالوں کو اپنے فضل و کرم سے جوڑنے والا ہے مدنی چنل کے ناظرین حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جبار کے جمعنا بیان فرماتے ہیں اس کا خلاصہ ہے جبار وہ ہے جو ہر شخص پر بطور جبر اپنا حکم جاری کرے اس پر کسی کا حکم جاری نہ ہو سکتا ہو جبار وہ ہے جس کے قبضہ قدرت سے کوئی نہ نکل سکے جبار وہ ہے جس کی بارگاہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ساری حمتیں پست ہوں جبار وہ ہے کہ جو شکستہ دل انسانوں کو دھارس دینے والا ہو ریو کی ہڈی کی گراہوں کو پختگی دینے والا ہو ٹوٹی ہوئی کشتی کو ساحل پر پہچانے والا ہو درد مندوں کے لیے دوا اور شکستہ دل یعنی ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے مرہم ہو مدنی چلن کے ناظرین یقیناً یہ تمام خوبیاں صرف اور صرف جبار مطلق یعنی رب کریم عز و جل کے لیے ہی ہیں کیونکہ وہی ہے جو ہر ایک پر جبر کر سکتا ہے اور اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس میں کوئی بھی اس کی مثل نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے مدنی چلن کے ناظرین اس اسم مبارک کے تعلق سے مضبوط رکھنے کے لیے ایک مسلمان کو اپنے اندر جو کریکٹرسٹکس پیدا کرنی چاہیے جو خوبیاں پیدا کرنی چاہیے آئی ان کے بارے میں بھی سنتے ہیں چنانچہ اپنے اندر حمدردی اور غنگساری پیدا کریں اچھائیاں پیدا کریں برائیوں سے دور رہیں اللہ پاکی اطاعت پر ہمیشہ کی اختیار کریں اور مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ ہی کی طرف توجہ ہو کہ وہی دنوں کو جوڑنے والا اور معاملات کی اصلاح کرنے والا ہے مدنی چنل کے ناظرین اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کے ارادوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں یو دیکھتی ہیں وہ کریکٹر سٹکس کے جو بندے میں پیدا ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک صفت سے تعلق مضبوط کرنے کے لئے مدنی چنل کے ناظرین جیسا کہ ہم پچھلے سلسلوں میں بھی آپ کے سامنے اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں ان کے تعلق سے بندوں میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے ان کے بارے میں الحمدللہ ہم آپ کو فراہم کرتے رہے ہیں معلومات آئیے الجباروں کے بارے میں سنتے ہیں چنانچہ بندوں میں جبار وہ ہے جو اطاعت الہی میں اس قدر بڑھ جائے کہ دیگر افراد سے بڑا رتبہ حاصل کر لے حتیٰ کہ لوگ اس کی زندگانی دیکھ کر اس کی سیرت کی اتباع کرنے لگ جائیں اور اس میں فخر محسوس کریں وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے خود ان سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ ہمیشہ لوگوں کے فائدے کو ترجیح میں رکھیں اور جو شخص اس کی زیارت کرے وہ اس کے دیدار میں ایسا گم ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھول جائے مدنی چنل کے ناظرین کوئی شخص اسے دھوکہ دینے اور اپنے تابع بنانے کی جھرت نہ کر سکے مدنی چنل کے ناظرین اس کریکٹرسٹک سے اس وصف سے الحمدللہ عز و جل ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرہ ور ہوئے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اطاعت کے علاوہ کوئی گنجائش نہ ہوتی یہ تو تھا مدنی چنل کے ناظرین الجبارو کی وصف کے بارے میں معلومات اب آئیے اس کے وظیفے کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ یا جبارو جو اس کا مسلسل ورد رکھے گا اپنی غیبت سے انشاء اللہ الكریم بچا رہے گا یہ تو تھی مدنی چنل کے ناظرین الجبارو کے بارے میں معلومات آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد جی مدنی چنل کے ناظرین اللہ پاک کے صفاتی دعا الجبار کے بارے میں بڑی خوبصورت معلومات آئیے چلتے ہیں مزید کچھ کالز کی طرف دیکھتے ہیں سائل کیا پوچھنا جا رہے ہیں حسنین نظیر کے معنی کیا ہے حسنین نظیر کے معنی حسنین تو حسن و حسین کے مجموعیں دونوں کو بھی حسنین کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے خوبصورت اور نظیر آقا علیہ السلام کا صفاتی نام ہے صحیح اس نسب سے دونوں ملا کے رکھیں جی نیکسٹ میرے نام ابراہیم ہے میں ٹکسلا سے بات کر رہا ہوں میری سسٹر کا نام نیدہ یاسین ہے میں اس کے نام کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں نیدہ یاسین نیدہ کا مطلب سے پکارنا اور یاسین چونکہ قرآن پاک کی ایک صورت کا نام ہے اور صرف یاسین نام رکھنے کے حوالے سے بھی معانت موجود ہے تو نیدہ کی حد تک تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے والد کا نام لگا لے صحیح نیدہ نام رکھا جا سکتا ہے جی نیکسٹ میرے بیٹے کا نام سید جاسر علی ہے یہ پوچھنا ہے اس نام کے معنی صحیح ہے سید جاسر علی جی جاسر علی جاسر سوا سے سین سے یہ انہوں نے بتایا یہ پتا چلے گا پھر ہم انشاءاللہ عرض کریں ٹھیک ہے جی یہ وہی بات ہے کہ بتا دیں کہ کون سے اس کے جو حجے کیا ہے ہم دونوں سے دیکھنے ہوں کوشش کر کے ٹھیک ہے انشاءاللہ جو مل گیا انشاءاللہ وہ عرض کر دیا جائے گا جی نیکسٹ مقیمہ کے نام کے معنی کیا ہیں عرض فرما دیجئے مقیمہ مقیم اور مسافر مقیم تو مرد کے لیے اور مقیمہ عورت کے لیے صحیح تو قیام کرنے والی ٹھہرنے والی قیام کرنے والی ٹھہرنے والی اب اس میں نام رکھنا کیسا ہے آپ خود غور کر لیجئے جی نیکسٹ لاہور سے بات کرو محمد کامران نام امران عجر صاحب میں نے پوچھنے تھا یہ محمد کامران کے معنی اور امہ کلسوم کامران اور امہ کلسوم کامران اور کامیاب یہ مجموعہ بولا جاتا ہے تو کامران کا معنی ہی ہے کہ جو کامیاب ہو کامیاب تو امہ کلسوم یہ تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی شہزادی کا نام ہے سبحانہ وتعالی اس پر سے رکھیں جی نیکسٹ ہم نے اپنے بیٹے کا نام محمد گنی رکھا ہے آیا کہ یہ نام صحیح ہے پلیز اس کا ذرا ہمیں بتا دیجئے گنی گنا کرنے والا بانٹنے والا دینے والا تو محمد کے ساتھ گانی لگائے صحیح ٹھیک ہے جی نام درست ہے بہت اچھا ہے جی نیکسٹ جلہ دہاری تفیل میلسی میں نے اپنے دو بیٹوں کے نام رکھے ہیں محمد ساحل رضا تاری محمد راہل رضا تاری ان کے ذرا وہ ناموں کے وضاعت پوچھیں جی کیسے ہیں نام بچوں کے صحیح ہے یا نہیں جی ساحل ساحل جی اور راہل آہ تو وہ مدینہ کے مسافر کے نام جب پیغام دیتے ہیں تو وہ آیا نظر آیا جدہ کا ساحل ساحل سمندر کا کنارہ اس کو ساحل کہتے ہیں اور راہل یا راہیل تو یہ وہ کوچھ کرنے والا روانہ ہونے والا یہ معنی ہے تو اب سمندر کا کنارہ اور کوچھ کرنے والا یہ معنی ہے نام رکھنے کے حوالے سے اس حوالے سے غور کیا جا سکتا ہے جی نیکسٹ میری بیٹی کا نام جنت پاتمہ حضرت خانے نے جننت فاطمہ جی جنت فاطمہ اس میں جنت کے حوالے سے ہمارے دعول رفتہ آل سنت سے ہی کچھ چیز پر مدنا جائے تو نہیں کہا لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ جنت نام نہ رکھا جائے جننت نام اس میں پھر آگے وہ کلام کبھی کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ مثال بھی دینا چاہ رہا ہے چیئے جنت تو بڑی آلی شان ہے اب اس کے ساتھ کوئی ایسی بات چھوڑ جائے تو مطلب مزہ نہیں آتا ہے جس کو کہنا چاہیے جی نیکسٹ دو بجبوں کا نام ان کا جانا تھا کہ کیا مطلب نکل آتا ہے عبد المنان اور عبد الحنان عبد المنان اور عبد الحنان تو یہ تلفظ بھی ریٹلیں جو آپ نے فرمایا مننان اور حنان ٹھیک تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے اس کے ساتھ عبد لگایا تو حنان کا بندہ مننان کا بندہ صحیح اور پھر اس کو بولا بھی عبد الحنان اور عبد المنان ہی چاہے جی نیکسٹ لہور سے بول رہا ہوں منصب نام ہے میرا محمد عبان نام لکھنا کیسا ہے یہ خوشنا تھا محمد عبان محمد عبان عبان جی عبان اگر ہوئے تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ عبانا یبین عبانتا ظاہر کرنے والا ٹھیک ہے تو اب یہ عالم کے طور پر آیا نہیں ہے گئی لیکن عبان کا ظاہر کرنے والا جی نیکسٹ میں محمد محسن بات کرنا ہوں کراکی سے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہوریا کا مطلب کیا ہے اور محمد عرشوان کا مطلب کیا ہے عرشوان ہوریا شاید یہ وہی کہ خور سے شاید وہ بنایا تو اسی کے ساتھ کوئی انہیں کو تھوڑا تبدیل نہیں ہوئی تو یہ ہوریا صحیح بنا دیا اور اسمان یہ مصر کے قرآن شہر کا نام اچھا تو شہر کا نام ہے اور یہ کہ جیسے تقدس کا کوئی سلسلہ ہو اس کے ساتھ تو کوئی ایسا ملا نہیں بارد شہر کا نام اسمان اسمان شہر کا جو سننے میں جو آ رہا ہے وہ عرشوان ہے عرشوان مجھے جو سننے میں آیا ہے اچھا تو اسمان کا آپ کو بتا دیا گیا عرشوان اگر آپ نے یہی کا ہے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ آپ کو اپیسوڈ میں انشاءاللہ شامل کرنے کوشش کریں گے اب کچھ ناموں کو بھی ہم دکھایا کرتے ہیں آخر میں اپنے پروگرام کے کہ آپ کے لئے یوں کے لئے یہ تھوڑی سیڈیشنز ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ نام رکھنا چاہیں تو یہ نام موجود ہیں تو آئیے کچھ لڑکیوں کے ناموں کی طرف چلتے ہیں کہ لڑکیوں کے لئے کیا کیا نام رکھے جا سکتے ہیں بچیوں میں سے پہلا نام ہے رئی حانہ ٹھیک ہے یہ ہے رانوں میں گردنے والی لکھا ہے اس کا ایک معنی اور بھی ہے خوشبو دینے والے صحیح تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنیز کا نام اچھا صحیح تو اس نسبت سے رکھا جاتا ہے جی نیکسٹ دوسرا نام ہے بچیوں میں سے امائمہ شاہ تو اس کا لوگ بھی معنی پتتر لیکن یعنی ایک صحابیہ کا نام ہے تو یہ رکھ اس برکھا جا سکتا ہے جی نیکسٹ تیسرا نام ہے بچیوں کا نفیسہ اور یہ اس کا معنی ہے سیدھی داہنی یعنی یہ رائٹ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز کا نام سبحان اللہ زبردست تو ان نسبتوں سے یہ نام رکھے جا سکتے ہیں آپ کچھ بچوں کی بھی نام ہم آپ کو دکھاتے ہیں بچوں کے ناموں میں سے پہلا نام رفیق بہت زیادہ مہربانی کرنے والا یہ رفکون سے شاید بنا ہے اور یہ پیارے آقا علیہ السلام کا صفاتی نام سبحان اللہ دوسرا نام بچوں کے لئے رحم رحم کرنے والا یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا صفاتی نام بھی ہے صحیح اللہ پاک کے نام اللہ پاک کے نام بھی اور ادھر صفاتی نام تیسرا رشید رشید سیدھا استقامت والا دیارے آقا علیہ السلام صفاتی نام رشید سبحان اللہ کیا بات ہے اور اسی کے ساتھ مدری چینل کے ناظرین کالسپ تو کافی ساری ہیں اور چیزیں بہت ساری ہیں بیان کرنے کے لئے لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی